ہریالہ کے نوز دلے میں بھیڑ دورہ وشو ہندو پریشت کے جلوس کو روکنے کی کوشش کے بعد دو سمدائے کے بیچ جھڑپ ہو گئی اس دوران ہومگارڈ کے دو جوانوں کی موت ہو گئی اور پولیس کرمیوں سمیت پچاس لوگ غیل ہو گئے پولیس عدکاریوں نے یہ جانکاری دی ہریالہ کے محمدری منہورلال کھٹر نے لوگوں سے شانتی کی اپیل کی ہے کندی گرمنٹرل نے ہریالہ میں کندی بلو کی پندرہ کمپنیاں بھیجی ہیں دلی سے سٹے گروگرام کے سونہ میں بھی ہنسہ بھڑک گئی ہے مسلم باہل نو میں ہنسہ کی خور پھیلتے ہی نکٹ برتی گروگرام دلے کے سونہ میں مسلم سمدائے کے لوگوں کی بھیڑنے چار بہانوں اور ایک دکان کو آگ لگا دی پردرشنکاریوں نے ایک سڑک پر گھنٹوں تک آوا گمن کو بادیت رکھا ہریالہ کے گرمنٹی انیلویج نے کہا کہ پولیس نے نو کے ایک شیف مندر سے لگ بگ پچیس سو پرشوں مہلاؤں اور بچوں کو باہر نکالا ان میں شردھالو اور وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے دونوں پکچوں کے بیچ جھڑک کے دوران وہاں شرل لی تھی نو اور گروگرام دلوں میں نشے دھگیا لاغو کر لوگوں کے اکتر ہونے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے نو اور فرید آباد میں بدوار تک موبائل انٹرنیٹ سیوائے نیلم بھی کر دی گئی ہیں احتیاط کے طور پر گروگرام گروگرام فرید آباد اور پلول زلوں میں سچھڑک سنثانوں کو منگلوار کو بند کرنے کا عدیش دیا گیا ہے ویج نے کہا کہ ایک بیکتی کو نو کے اسپتال میں مرت لائے گیا جبکہ سولہ آنے کا اکشار کیا جا رہا ہے گروگرام کے پولیس آئیوک تکلا رامچندر نے کہا کہ ان کے زلے سے ہومگارٹ کے دو جوان نو سے سٹے علاقے میں ہوئی ہنسا میں مارے گئے ادھکاری نے بتایا کہ نو ہنسا میں قریب دس پولیس کرمی گھائل ہوئے ہیں ایک ادھکاری نے کہا کہ ہومگارٹ کے جوان نیرچ کی گولی لگنے سے موت ہو گئی ہنسا میں مارے گئے ہومگارٹ کے دوسرے جوان کی پہچان گر سیوک کے روپ میں ہوئی ہے ادھکاری نے بتایا کہ آٹھ گھائل پولیس کرمیوں کو گروگرام کے میدان تا اسپتال لے جایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گھائلوں میں ہوڈل کے پولیس اپاتی جکس سجن سنگھ کے سر میں اور ایک نیری چک کے پیٹ میں گولی لگی ہے اس بیچ ہریارہ سرکار نے نو تلے میں قانون بیوستہ کی ستھیتی بنائے رکھنے کے لیے کینڈر سے ایک سفتہ کے لیے ریپڈیکشن فورس کی بیس کمپنیاں مانگی ہیں کنڈی گرہ سچیب کو لکھے پتر میں ہریارہ کے آترکت مکس سچیب گرہ ٹی وی ایس این پرشاہد نے اکتیس جولائی سے ایک سفتہ کے لیے تتکال آر اے ایف کی بیس کمپنیوں کی مانگ کی ہے ہریارہ کے محمدری منوحلال کھٹر نے ہریارہ ایک ہریارہ وی ایک کا نعرہ دیتے ہوئے نو میں شانتی کی اپیل کی ہے اس سے پہلے پولیس نے کہا کہ جلائے گئے وہاں جلوس کا حصہ رہے لوگوں اور پولیس کے تھے ایک ویڈیو کلپ میں کم سے کم چار کاروں کو جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ایک انکتت ویڈیو میں پولیس کی دو چھتی گرست کارے دکھائی دے رہی ہیں کلپ میں گولیوں کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے پولیس کے مطابق بشندو پرشد کی برجمندل جلابی شیخ یاترہ کو نو میں کھیڑا موڑ کے پاس یوکو کے ایک سمو نے روکا اور پتھراؤ کرنے لگے ایک ادھکاری نے بتائے کہ جلوس میں شامل کم سے کم چار کاروں میں آگ بھی لگاتی گئی کچھ پولیس واہن بھی چھتی گرست ہو گئی خبروں کے مطابق جلوس میں شامل لوگوں نے پلٹوار کرتے ہوئے انہیں روکنے والے یوکو پر پتھراؤ کیا جلابی شیخ یاترہ کو بھاتی جنتہ پارٹی کی صلاح دہج گارگی ککڑ نے گروگرام کے سیویل لائن سے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا جلوس کے ساتھ پولیس کی ایک ٹکڑی بھی تینات کی گئی تھی کچھ دعویوں کو مطابق اللبگر میں بجرنگ دل کے ایک کارکرتہ دورہ شوشل میڈیا پر پوشٹ کیا گیا ایک آپتی جنگ ویڈیو جھڑک کی وجہ بنا ایسی بھی خبریں تھی کہ راجستان میں دو مسلم ویقتیوں کی ہتیاں میں وانچت گورت چھک مونو مانیسر کو جلوس میں شامل ہونا تھا مانیسر نے پی ٹائی بھاشا کو بتایا کہ انہوں نے بھی ہپ کی صلاح پر جلوس میں بھاگ نہیں لیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کی موجودگی سے تناؤ پیدا ہو سکتا ہے ٹوٹر پر قصد طور پر انہیں نو آنے کی چنوٹی دینے کی دھمکی بھی دی گئی تھی گرہ منتری ویڈ نے کہا کہ وہ ورشت آدھکاریوں کے لگتار سمپرک میں ہیں ویڈ نے کہا ہماری پہلی پراتمکتہ ستی کو کابو میں لانا ہے ہم سبھی سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں ویڈ نے کہا کہ انہوں نے پولیس مہادی دیشک اترکت مکھ سچپ اور ان ورشت آدھکاریوں سے بھی بات کی بھی پچھی دل کانگریس اور انڈیا نیشنل لوگ دل نے سو مار کو نوحنسہ کو لے کر ہریانہ کی بی جے پی جج پاس سرکار پر نشانہ سادہ اور آروپ لگایا کی ستر اوڑ گر بندن کانون ویوستہ کے مورچے پر بھی فل رہا ہے پور مخمتری بھوپندر سنگھ ہڈڈا نے بھی لوگوں سے شانتی اور بھائی چارہ بنائے رکھنے کا نورود کیا نو کے ویدائک آفتاپ احمد اور پور ویدائک زاکر حسین نے بھی اسی طرح کی اپیل کی بیورو ڈیپورٹ دستگ لائب نیوز ڈیپورٹ